تمام حمد رب العالمین کے لئے اور تمام سنا ختم المرسلین کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدید طریقہ تدریس کے سلسلہ میں آج ہم پڑھیں گے پی بی ایل کے بارے میں یعنی کہ پراجیکٹ بیسٹ لرننگ کہ پی بی ایل کیا ہے کس کے لئے ہے اور اس کو کلاس میں کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے پراجیکٹ بیسٹ لرننگ یعنی اپنے بچوں کی توجہ حقیقی دنیا کے مسائل کے حل کی طرف مبزول کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلاس رومز میں ٹیچرز پی بی ایل کیوں استعمال کریں اس کی بہت سی وجوہات ہیں پراجیکٹس کو عموماً پریزنٹیشنز سے ایسیس کیا جاتا ہے اور یہ چیز ان کے کمیونکیشن سکلز کو بڑھاتی ہے پراجیکٹس میں اکثر بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے اس طرح سے ان کو اکیسویں صدی کی زندگی کی مہارتیں حاصل ہوتی ہیں پراجیکٹس عموماً گروپ ایکٹیوٹی کے طور پر دیے جاتے ہیں اس سے سٹوڈنٹ کا لیبریشن پیدا ہوتی ہے پی بی ایل میں روز مرہ کے حقیقی مسائل اور ان کے حل میں سٹوڈنٹس کو انگیج کیا جاتا ہے تو پڑھائی میں سٹوڈنٹ انگیجمنٹ سب سے اہم ہے بچے انتہائی خوشی سے لرننگ کر رہے ہوتے ہیں اگلا سوال کہ پی بی ایل کس کے لیے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو تمام سٹوڈنٹس پر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے مگر وہ طلبہ جو پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں ان پر یہ سب سے زیادہ اپلائی ہوتا ہے تو کسی بھی سبجیکٹ میں پی بی ایل کو اپلائی کیا جا سکتا ہے مگر یہ سوشل سٹڈی سائنس اور آرٹس میں زیادہ اپلیکیبل ہے عام غلط فہمی ہے کہ پی بی ایل صرف آئر کلاسز میں اپلیکیبل ہے مگر آپ اسے کنڈر گارٹن سے بھی شروع کر سکتے ہیں آخری سوال کہ اس کو کلاس میں کیسے اپلائی کیا جائے کلاس میں ہر پراجیکٹ ڈرائیونگ کسٹن سے شروع ہونا چاہیے دوسرا حصہ ہے انکوائری پراسس طلبہ معلومات کو اپلائی کرتے ہیں اور کریٹیکل کوئیسٹن کے آنسرز تلاش کرتے ہیں تیسرے نمبر پر سٹوڈنٹس اس ڈرائیونگ کوئیسٹن کا سالیوشن ڈھوڑتے ہیں طلبہ مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں دماغ اور مادل اور پریزنٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے اور آخری مرلہ یہ ہے کہ طلبہ کو ان کا پیش کردہ حل عوام الناس تک پہنچانے کی اجازت دی جائے اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات